موسیقی محالفین سن لیں کپتان کریز پر جن چکا ہے وزیر آزم عمران خان کسی کوئن نارو نہیں دیں گے عمران خان سب بہرانوں سے نکل آئے ہیں کپتان اب لمپی ایننگز کھیلے گا محالفین سن لیں پی ٹی آئی حکومت کے دو سال مقبل ہونے پر وزیر آنے کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی شبلی فراز نے کہا کہ دشمن ملک میں نا امیدی اور افرا تفریح پھیلانا چاہتا ہے ہر پاکستانی فیفت جنریشن بار میں حکومت کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ گدشتہ دور میں ملک کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا کئی پلیٹ فارم فلر پاکستان کا موقف قریشی نہیں کیا جا سکا موجودہ حکومت کی کوشش تھی کہ دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات مستحقن کیے جائیں کشمیر کے مسئلے کو عمران خان کی قیادت میں عالمی سطح پر جاگر کیا بھارت کے زائم کے خلاف حکمت عملی بنائی گئی چین کے ساتھ درینہ تعلقات کو نئی سمت میں ڈالا مشیر قزانہ عبدالحفیس شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت ملی تو بہرانی کی افیت میں ملک دیوالیہ ہونے کا خط شاہتا ہے امن ملک کو نہ صرف بہران سے نکالا بلکہ ترک کی راہ پر ڈال دیا پانچ ہزار ارب روپے کے کرزے واپس کی ذرر مبادلہ کے زخائر کو استحقان دیا کرونا سے نمٹنے کے لیے بارہ سو چالیس ارب کا خیخش دیا آرمی چیف جنرل کمرزمیت باجمہ کا دورہ سعودی ارب سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملکہ دفاعی تاون قطعے کی صورت ترکی کی صورتحال اور باحمد مجرسپی کے امور پر دوادہ خیال آرمی چیف نے گزشتہ روز سعودی چیف آف جنرل سٹاف لیٹنر جنرل فیاس بن حامید اور کمانڈر جوائن فورس لیٹنر جنرل فہد بن ترکی آل سعود سے بھی ملاتات کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکواری کمیشن کے خلاف شوگر میلز اسسوییشن کی انٹراکورٹ اپیل مسترد کر دی شوگر میلز کے خلاف حکومت کی کارمائن درست کرا دی دی تفصیلی فیصلے میں کمیشن اراکین کے متاثر ہونے اور شہرت کو نقصان پہنچنے کے شوگر میلز کے مالے قائم کی اعتراضات مسترد کر دیئے گئے سابق سد راسی زرداری کی مشکلات بڑھنے لگیں نیبر آلپنڈی نے پارک لینڈ کا زمنی ریفرنس دائر کر دیا زمنی ریفرنس میں کرپشن کی رقم اور وعدہ ماف دعاہوں کی تعداد بڑھ گئی نیجی بینک کے دو ملزمان نامزت مجموع تعداد انیس ہوتا نیجی ہوتل کو شراب کے لائسنس کے اجراء کا معاملہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بزریا وکیل نائم میں تحریر جواب جمع کرا دیا نائم حقام نے آج وزیراعلا عثمان بزدار کو جواب جمع کرانے کی علایت کی تھی نیب نے عثمان بزدار سے ان کے اہل خانہ کی جائدادوں کا ریکارڈ بھی مانگا تھا نواز شریف کو نیب ہرتال پر جانے اور جیل بھرو تحریک چلانے کے خواہش مند ہیں وزیراعلا پنجاب فیاضر عثمان چوہان کا نواز شریف کے مولانا فضل رحمان کو کون پر رد دے ملے کہا نواز شریف فرائر کی حالت میں بھی ایک آئینی حکومت کے خلاف غیر آئینی سادشیں کر رہے ہیں اوپوڈیشن جان لے عوام اب ان کی جالوں سے کونی طرح واقف ہو چکی خائبر پختونخہ میں دو ورس کے دوران بڑے بیمانے پر آفیسرز کے تبالے دستاویزات کے مطابق 23 ماہ میں تیر چیف سیکرٹیز تبدیل ہوئے تین آئیو جی محکمہ تعلیم میں چار سیکرٹیز کے تبالے ہوئے محکمہ سے اتنے تین سیکرٹیز تبدیل کیے گئے تو چیف سیکرٹیز نے آٹھ ماہ میں کم عرصہ اپنے عدے پر کام کیا پاکستان میں کرونا سے مزید پندرہ افراد دوکمہ احجل بنے مزید چھہ سو سترہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق وفاقی وزید عصد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا اس صلی کا سب سے بڑا چیلنج تھا دنیا کہتی ہے پاکستان اس صف میں ہے جس نے کامیابی سے کرونا کا مقابلہ کیا عبادی کے تناسب سے بنگلہ دیش میں پاکستان سے چار گناہ زیادہ بہارت میں بارہ گناہ اور ایران میں بیس گناہ بات ہو رہی ہیں پی سی بی نے عمر اکمل کی سزا میں کمی کے خلاف سالسی دلت میں اپیل دائر کر دی سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ سلمان نسیر کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد آزاد ایڈوکیٹر کے فیصلے پر کچھ تحفظات تھے آزاد ایڈوکیٹر نے عمر اکمل کی سزا چھتیس ماہ سے کم کر کے اٹھارہ ماہ کرنی تھی جوروٹ نے پاکستان کو کرکٹ کے لیے بہترین ملک قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے انگلنڈ کے کھلاریوں سے پاکستان کے صرف تعریف ہی سنی ہے پاکستان جانے کی شدید خواہش ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سات لاکھ ستفتر ہزار سے زائد افراد کی جان لے گئی امریکہ میں چھپن لاکھ سے زائد مریض ایک لاکھ کے ہفتر ہزار سے زائد امواد ریاست ملویار کے گورنر کا ایسو پیس کے ساتھ چوپ اس اگل سے جن کھولنے کا اعلان فرانس کے لیوینجر فیل موسم گرمہ میں فوٹوگرافی کے شکین افراد کے لیے کسی جنت سے کم ہیں لیوینجر ان پھولوں میں سے ہے جس کی قائف فیتوں کی شکل میں کی جاتی ہے اور اس کے مسہور کن نظارے دیکھنے والوں کو مبغور کر دیتے ہیں لیوینجر اپنے خاص قسم کے رنگ کی بدولت بزار کو سہر انگیز بنانے کی دورتی صلاحی انگاہ حامل پھول ہے اسلام علیکم کوہنر نیوز کے سٹوڈیوز میں خوش آمدید میرا نام ہے اسامہ بن عبید ہیڈلینجز آپ نے جانے خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چوبیس سالہ جدو جہد ابھی ختم نہیں ہوئی جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرے کی کمزور طبقہ کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عاملی شکل دینا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت دو سالہ حکومتی کارکردگی پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے جدوجہد کا مہور ہر کمزور پاکستانی ہے کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے اجلاس میں دو سالہ حکومتی کارکردگی پر وفاقی کابینہ نے وزیراعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں تمام چیلنجز سے نبرد آزمہ ہوئے ہیں معاشرے اشاریوں میں بہترین بہتری آئی ہے اس کے باعث ممکن ہوئی ہے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جدوجہد کا اصل مقصد ہے آسود عمر کا مخالفین کو دو ٹوک پیغام کہا کپتان کریز پر جم چکا ہے وزیراعظم مران خان کسی کو اینڈا رو نہیں دیں گے مران خان سب بڑے بہرانوں سے نکل آئے ہیں کپتان اب لمبی ایننگز کھیلے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی آسود عمر کا کہنا تھا کہ حکومت پر نہ اہلی کے الزمات آئیت کیا جاتے ہیں کہا جاتا ہے مران خان دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے سچ ہے مران خان اینڈا رو دینے کے لیے کسی کے ساتھ نہیں چلتے مران خان بائیس سال کے بعد جدوجہد کے بعد وزیراعظم بنے آسود عمر نے کہا کہ کرونا روان صدی کا بڑا چیلنج تھا کرونا کے باعث معاشی اور صحت کے لحاظ سے تباہی دیکھنے کو ملی بل گیٹس نے بھی بھارت سے مواصنہ کیا پاکستان کی کرونا وائرس سے متعلق حکمت عملی کو دنیا نے سراہا تحریک انصاف نے رائٹ اور لیفٹ کی سیاست قتم کر کے رائٹ اور رونگ کی سیاست کی شبلی فراز نے کہا کہ دشمن ملک میں ناومیدی اور افرا تفریح پھیلانا چاہتا ہے ہر پاکستانی پھفت جنریشن وار میں ہمارے ساتھ ہے اتصاب انصاف میرٹ اور پسمانتہ طبقے کی ترقی وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے وزیراعظم شبلی فراز نے پی ٹی آئی حکومت کے دو سال مکمل ہونے کے بعد وفاقی وزرہ کے حمران پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی کارکردگی جاگر کرنے میں وزارت اطلاعات کا کردار اہم ہے سیاست کا مقصد فلاہی ریاست کا قیام ہے دوسری طرف وہ سیاست ہے جہاں ذاتی محوضات کا تحفظ ہے وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں جہاں عوام کی خدمت ہو وزیراعظم کی یہی سوچ ہے کہ ملک کو کس طرح آگے بڑھایا چاہے شبلی فراز نے مزید کہا کہ حکومت میں آ کر سخت وقت پر کافی جزہت کے بعد قابو بایا اس مقام پر آ چکے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا وقت شروع ہو چکا کشمیر کے مسئلے کو عمران خان کی قیادت میں عالمی سطح پر اجاگر کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت کے زائم کے خلاف حکمت عملی بنائی گئی پاکستان کو سفارتی محاصل پر تنہا کرنے کا بھارتی منصوبہ ناقام بنایا افغانستان میں عامل کے لیے پاکستان اقدام بڑی کامیابی ہے چین کے ساتھ درینہ تعلقات کو نئی سمت میں ڈالا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اپنے وزارت کی کارکردگی کے حوالے سے کہا کہ ایک سال میں تین مرتبہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا بھارت کو نہ چاہتے ہوئے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث برداشت کرنا پڑی انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ میں ہم نے ادارہ جاتی اصلاحات کی ہیں ای ویزا کی سہولت اور ایف ایم ڈریکٹ ایب بنائی ایب کے ذریعے تمام سفیر میرے ساتھ رابطے میں ہیں افغانستان کے صورتحال پر شامل مدقریشی نے کہا کہ آج پوری دنیا افغانستان کے سیاسی حل کو ترجیح دے رہی ہے جنوبی ایشیا کے تمام ممالک بھارت کے توسی پسندانہ سوچ کا شکار ہیں دنیا میں اسلامفوبیا کی ہوا چل رہی ہے کرونا کی وجہ سے دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے حکومت ملی تو بھرانی کے افیت میں ملک دیوالی ہونے کا خدشہ تھا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ہم نے ملک کو نہ صرف بھران سے نکالا بلکہ ترقی کی رہ پر ڈال دیا پانچ ہزار ارب روپے کے کرزے واپس کے ذرم بادلہ کے زخائر کو استحکام دیا کرونا سے نمٹنے کے لیے بارہ سو چالیس ارب کا پیکش دیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیس ارب ڈالر قسارہ کو کم کر کے تین ارب کر دیا حکومت نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار حکومت نے اخراجات میں کمی کی صدر اور وزیر آزم ہاؤس کے فنڈز کم کیے گئے ہم نے کسی ادارے کسی وزارت کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی فیز شیخ کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ٹیکس لیوری متاثر ہوا روانسال سیٹ بینک نے کوئی کرز نہیں لیا ٹیکسس کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی حکومت نے بلا تاثب ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پاکستانیوں کو امداد دی ملکی تاریخ میں پہلی بار دو سو پچاس ارب روپے لوگوں کو دیا گئے کرونا سے بے روزگار ہونے والوں کو نق امداد دی گئی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا دورہ سعودی عرب سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی دفاعی تعاون خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے سعودی جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر ریاض کا دورہ کیا آرمی چیف نے گزشارو سعودی چیف آف جنرل سٹاف لیپنر جنرل فیاض بن حامد اور کمانڈر جوائنٹ فورس لیپنر جنرل فہد بن ترکیہ السعود سے بھی ملاقات کی دونوں ممالک کے درمیان فوجی تربیت اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر گفتگو کی گئی میاں محمد نوازشریف اور مولانا فضل رحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ سابق وزیراعظم نے سربرا جی یو آئی کو بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی مولانا فضل رحمان نے نوازشریف کو نیپ کی پیشیاں نہ بھگتنے کا مشورہ دیا سابق وزیراعظم نوازشریف اور مولانا فضل رحمان میں ٹیلی فونک رابطے میں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا میاں نوازشریف کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا حکومت کے خلاف ہمارے موقف کی نفی ہے مشترکہ حکمت عملی تیہ کریں گے آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے نوازشریف کو نیپ پیشیاں نہ بھگتنے کا مشورہ دیا مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ پیچ سے انکار کیا جائے اور جیل بھرو تحریک چلو کی جائے نوازشریف اپوزشن کو نیپ ہرتال پر جانے اور جیل بھرو تحریک چلانے کے خواہش مند ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کا نوازشریف کے مولانا فضل رحمان کا فون پر رد عمل کہا نوازشریف فرار کی حالت میں بھی ایک آئینی حکومت کے خلاف غیر آنی سادشیں کر رہے ہیں اپوزشن جان لے عوام اب ان کی چالوں سے پوری طرح واقف ہو چکی ایک مفرور مجرم کی جانب سے دوسروں کو جیل بھرنے کی تلقین منافقت کی آلہ عرفہ اور تابناک مثال ہے وزیر اطلاع پنجاب کہتے ہیں اب لندن بیٹھ کر اپوزشن کو آنکھوں دیکھا زہر کھانے کی تعلیم تلقین اور تربیت دے رہے ہیں مولانا فضل رحمان اقل مند ہوئے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نجائز خواہشات کے لیے اپنا کندھا نہیں دیں گے لگتا ہے نواز شریف اور ویگم سفدر ایوان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کا گلہ گھونٹنے کی ٹھان لی ہے جولائی کے مہینے میں بیرونوں ملک پاکستانیوں نے دو شہریا سات بلینڈ ڈالر کی ترسلات زر پاکستان بھیجی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مہینے میں یہ ترسلات زر کے ذریعے بھیجی گئی ہیں سب سے بڑی رقم ہے یہ وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کی نیک نیتی پر عوان کے اعتماد کا ثبوت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جینی انکواری کمیشن کا خلاف شوگر ملز اسوسییشن کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی انکواری جاری رکھنے کا حکم تفصیلی فیصلے میں کمیشنر اکین کے متاثر ہونے اور شہرت کو نقصان پہنچانے کے شوگر ملز کے مالکان کے اعتراضات بھی مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے چینی انکواری کمیشن کی تشکیل اور ریپورٹ کو درست کرا دیا چیف جسٹس اثر من اللہ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اداروں کو چینی بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائے جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی جسٹس میاں گل حسن اور رنگزویب اور جسٹس لبنہ سلیم پربیز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے پاکستان شوگر ملز اسوٹییشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا سابق صدر آسف زرداری کی مشکلات بڑھنے لگیں نیب راولپنڈی نے اتصاب دارت میں پارک لین کا زمنی ریفرنس دائر کر دیا آسف زرداری سمیت 19 ملزمان کے نام شامل کیے گئے زمنی ریفرنس میں کرپشن کی رقم اور وعدہ ماف گواہوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ زمنی ریفرنس میں نیجی بینک کے دو ملزمان نامصد ہیں کرپشن کی رقم ایک شارعہ پانچ ارب سے بڑھ کر تین شارعہ چوہتر ارب ہے جبکہ وعدہ ماف گواہان کی تعداد بھی بڑھ گئی ریفرنس کے مطابق آسف زرداری اور بلاول بھٹو پارک لین میں پچیس پچیس فیصد کے شراکتدار ہیں آسف زرداری اور بلاول بھٹو نیپ کے سامنے شراکتداری کا اطراف کر چکے ہیں اکبال میمن اور یونس کا دوائی بھی پارک لین میں شیئر ہولڈرز ہیں گواہوں نے بیان میں بتایا کہ تمام عامولات پارک لین کے انتظامیہ کہنے پر کرتے رہے ایڈیشنل ریجسٹرار اس ای سی پی کے افسران نے پارک لین کے معاہدوں جالی دستی زاویزات میں مدد کی جالی دستاویزات پر پارک لین کمپنی نے کرز لیا اور پھر کرزہ واپس کرنے سے انکار کر دیا نیجی ہوتل کو شراب کے لائسنس کے اجراء کا معاملے میں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے بزریا وکیل قومی اتصاب بیوروں میں تحریری جواب نامہ جمع کرا دیا نیب حکام نے آج وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی تھی نیب نے وزیر علیہ پنجاب کو پندرہ صفحات پر مجتمع پرفارما دیا تھا جس کے حضر یہ عثمان بزدار نے تمام جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا تھا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ نیب نے وزیر علیہ عثمان بزدار سے ان کے اہل خانہ کے نام پر جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا پاکستان میں کرونا سے مزید پندرہ افراد لکمہ اجل بنے مزید چھے سو سترہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق وفاقی وزیر علیہ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرونا اس صدیقہ سب سے بڑا چیلنج تھا دنیا کہتی ہے پاکستان اس صفح میں ہے جس نے کامیابی سے کرونا کا مقابلہ کیا نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کو درون 17612 نئے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان میں کرونا کے مصدیقہ کیسز کی تعداد 2,89,832 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 7,77,000 افراد کی جان لے لی ہے امریکہ میں 56,000,000 مریض 1,73,000 ہموات ریاست نیویار کے گورنر کا ایس او پیس کے ساتھ 24 اگست کو جم کھولنے کے لائن برطانیہ میں 3,19,000 متاثرین اموات کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی بھارت میں مریضوں کی تعداد 27,000 سے زیادہ 52,000 قریب ہلاکتیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,20,52,763 تک چاہ پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 7,77,470 ہو گئیں انگلیش ٹیم کے کپتان جوئی روت نے پاکستان کو کرکٹ کے لیے بہترین ملک قرار دیا دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے انگلینڈ کے کھلاڑیوں سے پاکستان کے صرف تعریفی سنی ہے پاکستان جانے کی شدید خواہش ہے انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان جو روت کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کا دورہ کرنے میں خوشی ہوگی پاکستان کے وکٹیں فلیٹ اور انگلینڈ سے مختلف ہیں جس پر بیٹنگ کرنا وہ پسند کریں گے دورے کا فیصلہ کرنا ان کا اختیار نہیں لیکن جب بھی ہوگا انہیزاتی طور پر پاکستان جانا پسند ہوگا ساؤٹ ٹیمٹن میں آن لین پریس کانفرنس کے دوران انگلیش ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے وہاں جب ٹیسٹ کرکٹ واپس آئی تھی تو عوام کے جذبات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے پی سی بی نے عمر اکمل کی سزا میں کمی کے خلاف سالسی دارت میں اپیل دائر کر دی سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلے کا جازہ لینے کے بعد ازاد ایڈوکیٹر کے فیصلے پر کچھ تحفظات تھے ازاد ایڈوکیٹر نے عمر اکمل کی سزا چھتیس ماہ سے کم کر کے اٹھارہ ماہ کر دی فکسنگ کی آفر ہونے پر حکام کو بروقت اقلان نہ دینے پر ازاد ایڈوکیٹر نے عمر اکمل کی اپیل پر ان کی سزا چھتیس ماہ سے کم کر کے اٹھارہ ماہ کر دی اور جسٹس ریٹائر فقیر محمد خوکر نے حمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بابندی کی مدت میں کمی کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ پی سی بی کا فیصلے پر پہلا اعتراض یہ تھا کہ اکورٹ کو حمدردانہ رویہ کی بنیاد پر سزا کم کرنے کا اختیار ہے تفسیری فیصلہ آنے کے بعد پی سی بی نے کھیلوں کی سالسی دیالت میں جانے کا فیصلہ کیا فرانس کے لیونڈر فیلڈ میں موسم گرمہ میں فوٹوگرافی کرنے کے شوقین افراد کے لیے کسی جنت سے کم نہیں لیونڈر ان پھولوں میں سے ہے جس کی کاشت کھیتوں کی شکل میں کی جاتی ہے اور اس کے مصرک نظارے دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے ہیں لیونڈر اپنے خاص قسم کے رنگ کی بدولت فضاء کو سہر انگیز بنانے کی گدرتی صلاحیت کا حامل پھول ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے